موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفا والسلام علی عباده الذین استفا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا علی ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناظرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ایک مستقل موضوع کے تحت گفتگو کرتے ہیں اور وہ موضوع ہے نورِ ہدایت یعنی اللہ کے پاک کلام سے قرآنِ مجید سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ متعلیہ کرتے جائیں اور ہدایت کا نور حاصل کرتے جائیں یہی خواہش یہی کوشش یہی دعا اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز ہوتا ہے سورہِ عالمران کی آیت نمبر 164 سے ناظرین کرام آیت نمبر 164 پر کچھ گفتگو گزشتہ پروگرام میں ہو چکی بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ قریباً نصف گفتگو اس پر ہو چکی اور کچھ گفتگو انشاءاللہ آج ہوگی ناظرین کرام یہ وہ آیت ہے جو بڑی ہی معروف اور بہت زیادہ پڑھی جانے والی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی شان بیان کرتے ہوئے اور امتیوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق بیان کرتے ہوئے اس آیت کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے اور اس کی تشریع و تفسیر کی جاتی ہے ناظرین کرام اسی پر جیسے میں نے ارز کیا کہ کچھ گفتگو ہو چکی اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے یقیناً اہل ایمان پر احسان کیا یعنی اللہ نے اہل ایمان پر یقیناً احسان کیا جب ان کے اندر ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما دیئے جو ان کے اوپر تلاوتیں آیات کرتے ہیں یعنی آیتیں پڑھ پڑھ کر ان کے اوپر ان کو سناتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ وَيُزَكِّمُ ان کا تذکیہ بھی کرتے ہیں اور تیسری بات یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں وَإِن کَانُوا مِن قَبْلُ لَفِضُ لَا لِمُبِينَ اور اگرچہ یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے ناظرین اکرام اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اہل ایمان کے لیے احسان ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کس طرح سے احسان ہے امت پر اس پر کافی گفتگو ہو چکی بس ایک پہلو احسان کے حوالے سے باقی ہے اس پر گفتگو انشاءاللہ ہوگی اور باقی پھر جو مقاصد نبوت یہاں پر بیان ہوئے ہیں چار مقاصد نبوت اور یہی قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی یہی چاروں خصوصیات یہی چاروں اوصاف مختلف مقامات پر بیان کیے ہیں تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان چاروں کو انتہائی اختصار کے ساتھ یہ ہمیں پتا چل جائے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی طور پر مشن کیا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امتیوں کا کیا تعلق ہو اور پھر وہ کیا فوائد حاصل کرتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہدایت کی شکل میں امت کی طرف منتقل کرتی ہے کیونکہ اس سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں تھے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِضُ الْعَالِ مُبِينَ ناظرین اکرام یہ جو ان ہے یہ بعض اوقات یہ منفی معنوں میں آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے ایسے نہیں تھا یا پھر شک کا فائدہ دیتا ہے کہ اگرچہ اس طرح سے ہو یا اگر اس طرح سے ہو لیکن یہاں مفسرین کے اکرام کا خیال ہے کہ یہ یقین کا فائدہ دیتا ہے قرآن ایک پاک کے اندر شک کا فائدہ نہیں دیتا بلکہ یقینی طور پر اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اس کی ایک تفسیر اس طرح سے بھی ہے کہ اصل میں یہ اِنَّا تھا اور اِنَّا کَانُوا چونکہ زبان پر سقیل پڑتا ہے تلاوت کے اعتبار سے اور عربوں کا یہ قائدہ ہے کہ کوئی بھی چیز جو سقیل پڑتی ہے وہ مثقلہ کو مخففہ بنا دیتے ہیں لہٰذا یہ انہی کے اسلوب کے مطابق اللہ کریم نے وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ لَالِ مُبِين اسی طرح سے فرمایا کہ یہ اصل میں اِنَّا کَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ لَالِ مُبِين تھا کہ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے اب اللہ کریم نے اس کھلی گمراہی میں سے گویا نکال دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اس کو اِنَّا کو اس مُسَقْتَلَا کو مُخففہ بنا دیا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِضُ لَالِ مُبِين اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس حیثیت سے احسان ہے جو پہلی دو جہاد تھیں جو گزشتہ پروریم میں بیان ہو چکی تیسری جہت ناظرین ایک کنام یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بطور رسول احسان ہیں یہاں جو احسان فرمایا جا رہا ہے وہ یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ مسعود یا آپ کا ورودِ مسعود یا آپ کی ذاتِ اقدس آپ بطور ذات یعنی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے آپ جو احسان ہیں یا آپ کی تشریف آوری آپ کسی وجہ کسی جگہ پر موجود ہوں تو یہ احسان ہے حالانکہ یہ بھی احسان ہے یہ بھی اللہ کے بڑے احسانوں میں سے یہ احسان ہے کہ اللہ کریم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی جہاں بھی موجود ہوں وہ احسان ہیں لیکن اللہ نے جس احسان کو یہاں پہ جتلایا ہے یہاں پہ تذکرہ نہیں فرمایا کہ اس احسان سے مراد یہ کون سا احسان ہے حالانکہ چھوٹے سے چھوٹے احسان سے لے کر بڑے سے بڑے احسان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا یا قرآن کا نازل ہونا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچنا یہ سارے احسانات اصل احسان اسی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت رسالت ہے اس کو احسان قرار دیا اور اس کی تشریف فرمائی خود ہی اللہ کریم نے سورہ حجورات کے اندر فرمایا کہ جہاں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بار بار لوگ آ کے آپ کے اوپر احسان جتلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں آپ ان کو کہہ دیجئے قل اللہ تمنو علیہ اسلامکم اپنے اسلام کی میرے اوپر کوئی احسان نہ جتلائیں اپنے اسلام کا کیونکہ یہ تو اللہ نے توفیق دی اور اللہ کا احسان ہے کہ تمہیں اسلام کی توفیق نصیب ہوئی اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بل اللہ یمنو علیکم اللہ تمہیں تمہارے اوپر احسان جتلاتا ہے کہ انحداکم لیل ایمان کہ اس نے تمہیں ایمان کی طرف ہدایت دی ایمان کا رستہ دکھایا اور ایمان کا رستہ ناظرین کرام کس طریعے سے دکھایا ہے ہدایت کس طریعے سے ملی ہے وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت رسالت وہ ہے ہدایت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول بنائے گئے تو آپ سراسر ہدایت تھے قُلْ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْحُدَىٰ وَدِينِ الْحَقُ وہی ذات ہے جس نے اپنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا دین حق دے کر اور ہدایت دے کر ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور رسول تشریف لانا یہ سراسر ہدایت ہے اور وہی ہدایت اور وہی رہنمائی جو اہل ایمان کو بلکہ ساری انسانیت کو مطلوب مقصود تھی کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں اسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا اب بات یہ سمجھ میں آئی اِذ بَعْثَ اس سے یہ جو کلمہ اِذ ہے جس کا معنی ہم جب کرتے ہیں یہ ایک وقت کی حد فاصل کو بیان کرتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے اِذ یعنی اس سے پہلے کچھ حالات اور تھے گمراہی تھی وَإِنْكَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِغُ الْعَلَى مُبِينُ اس سے پہلے گمراہی تھی اور بعد میں کیا ہے بعد میں ہدایت ہی ہدایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب آپ ہدایت بن کے تشریف لائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بطور رسول تشریف لانا یہ احسان ہے کہ انسانیت کو ہدایت مل گئی راستہ مل گیا ناظرین کرام اس سے یہ قطن ذہن میں خیال نہیں جانا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کی حیثیت سے اس دھرتی پر یا انسانیت پر احسان نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بھی احسان ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود بتایا اللہ نے قرآن میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا فرمائی اور پھر ساری انسانیت میں سے اللہ تعالیٰ نے سارے مخلوقات میں سے انسان کو ولقد کرمنا بنی آدم اولاد آدم کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی یعنی اشرف المخلوقات انسان ہے اور انسانوں میں سے سب سے اشرف انبیاء ہے اور انبیاء میں سے سب سے اشرف اولوالعظم رسول ہے اور اولوالعظم رسولوں میں سے سب سے افضل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج کی رات رسولوں کی امامت کروا کے یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت تھی اس پر مہر تصدیق سبت کر دی گئی کہ آپ امام الانبیاء ہیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ فضیلت اور مقام مرتبہ عطا فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات کے اعتبار سے بھی اللہ کے بعد ساری کائنات کی بزرگترین ہستی ہیں ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ انسانوں میں سے جو کہ شروف المخلوقات ہیں اللہ نے ایک نسل ایسی بنائی ہے جس نسل جیسی کوئی اور نسل نہیں اور وہ نسل کس کی ہے وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جد الانبیاء بنایا ہے سینکڑ انبیاء کے باپ یعنی ان کی نسل میں سے سینکڑ انبیاء پیدا ہوئے ہیں اور کیوں نہ ہوتا اللہ نے خود امامت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی قال انی جائلگلی ناسی امام سورہ بقرہ کے اندر ہم پڑھ آئے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے امامت عطا فرمائی اس وقت جب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دیگوے سارے امتحانوں میں سے پاس ہو گئے جن جن باتوں میں اللہ نے آزمایا وَإِذِبْتَلَا عِبْرَحِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے مختلف باتوں میں آزمایا فَأَتَمَّهُنَّا ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری باتیں پوری کر دیں یعنی ہر امدہان میں پاس ہو گئے اللہ نے انام اتا فرمایا قَالَ اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا جَا میں تمہیں ساری انسانیت کا امام بناتا ہوں قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِ ارز کیا اللہ میری اولاد میں سے بھی یہ امامت اتا کرنا قَالَ لَا يَنَعْلُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کے لئے نہیں ہے بہت سارے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کے کہ لا يَنَعْلُ عَحْدِ الظَّالِمِينَ شاید ان کی دعا جو ہے بقبول نہیں فرمائی ایسا ہرگز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی ہے اور قبول فرمانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یعنی یہ فرمایا تھا کہ جو جو تیرے عصوہ پر چلے گا تیری ملت پر چلے گا اس کو میں انسانیت عطا کروں گا اور جو تیرے عصوہ پر نہیں چلے گا اس کو عمامت نہیں ملے گی تو نبوت جاری رہی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں تینوں اعتبار سے یعنی تینوں اعتبار سے اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تین بیویاں تھیں ایک تو حضرت سارا جس نے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک حضرت حاجرہ جن کا اصل نام حاجر تھا اور غلط العام ہے کہ ہم سب حاجرہ کہتے ہیں تو حضرت حاجرہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اور ایک تیسری بیوی تھی جن کا نام قطورہ تھا اور اس سے بھی فوری طور پر تو انبیاء پیدا نہیں ہوئے لیکن اس کی نسل میں سے بنو قطورہ میں سے بعد میں جو مدین کے انبیاء ہیں جن میں حضرت شعیب علیہ السلام بہت مشہور ہیں یہ بن قطورہ میں سے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے تینوں قسم کی نسلوں میں سے نبوت جاری رکھی حضرت اسحاق علیہ السلام خود نبی تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام خود نبی تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے یعقوب علیہ السلام وہ بھی نبی پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی یوں اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں انبیاء یہ سارے کے سارے حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل لہٰذا اس لڑی میں سے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں اس کے بعد وہ سارے کے سارے بنی اسرائیل میں سے آئے ہیں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد اسحاق علیہ السلام پھر یعقوب علیہ السلام پھر یوسف علیہ السلام اور پھر یہ پوری لڑی چلی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد اس لڑی میں کوئی نبی نہیں آیا سوائے تاجدار انبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لہذا اس لڑی کو اللہ تعالی نے ایک خاص عزاز عطا فرمایا کہ تاجدار انبیاء امام الانبیاء اس میں پیدا ہوئے اب جو تیسری لڑی ہے بنو قطورہ اس میں سے بھی انبیاء پیدا ہوئے گویا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نسلی اعتبار سے جو شرف عطا ہوا جو آپ جد الانبیاء بنے یہ تو آپ ہر اعتبار سے بنیں لیکن خاص طور پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی نسل ہے جو اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے چلی اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے سب سے زیادہ جو چن لیا ہے مصطفیٰ بنا لیا ہے برگزیدہ بنا لیا ہے وہ نسل وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل ہے گویا ساری مخلوقات میں سے جو بہترین مخلوق ہے وہ انسان انسانوں کی نسلوں میں سے بہترین نسل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے سب سے بہترین اسماعیل علیہ السلام کی نسل اور اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے سب سے بہترین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا مسلم شریف کے حدیث ہے ان اللہ استفا قنانت من ولد اسماعیل اللہ تعالیٰ نے بنو قنانا کو منتخب کر لیا اس اولاد اسماعیل میں سے اور پھر فرمایا کہ بنو کنانا میں سے اللہ تعالیٰ نے وستفا قریشا من کنانا اللہ نے کنانا میں سے قریش کو منتخب کر لیا اور قریش میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو حاشم کو منتخب کر لیا اور پھر آپ نے فرمایا وستفا نی من بنی حاشم اور بنو حاشم سے اللہ تعالیٰ نے مجھے منتخب کر لیا یوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بہترین لڑی میں سے بہترین نسل میں سے اور بہترین گھرانے میں سے ہیں ناظرین اکرام ایک اور حدیث ہے جو ترمیزی شریف کے اندر موجود اور میں اکثر اس کو عرض کیا کرتا ہوں تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذات کی حیثیت ہے آپ کی ذات اقدس ہے اس اعتبار سے بھی آپ کی فضیلت اور آپ کا احسان ہونا ثابت ہو جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وجود کی حیثیت سے اپنی ذات کی حیثیت سے بھی احسان ہیں لیکن اللہ نے اس آیت نمبر ایک سو چونسٹھ میں آپ کی جس حیثیت کو احسان فرمایا ہے وہ باوجود اس بات کے کہ باقی احسانات کی طرح ایک احسان یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ورود مسعود ہوا آپ تشریف لائے لیکن آپ کی جو بیست ہوئی اصل احسان وہ ہے کہ آپ جب رسول کے حیثیت سے مبعوث ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے اور ترمزی شریف کی روایت ہے راوی کہتا ہے لگتا یوں ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لائے تو وہ کوئی بات سن کے آئے تھے گویا کوئی ناگوار بات ہوئی تھی ظاہر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن آپ کی شان میں حرزہ سرائی کرنے والے دشمنان اسلام معاندین نبوت ہر دور میں رہے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی نہ کسی نے کوئی حرزہ سرائی کی ہوگی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں جو حدیث کا سیاق و سباق ہے اس سے یہی بات ظاہر ہوتی ہے کہ کوئی ناگوار بات سن کے آئے ہوں گے کیونکہ الفاظ صرف یہ بتاتے ہیں کہ انہو سمیع شین یعنی سے وہ کوئی چیز سن کے آئے تھے انہوں نے آکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہو گئے راوی کہتا ہے فقام علیہ الممبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے ہوئے صحابہ اکرام سامنے تشریف فرما تھے آپ نے فرمایا من انا اے میرے صحابہ بتاؤ میں کون ہوں اور سارے صحابہ کہنے لگے ارض کرنے لگے انتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کو یہ معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیثیت رسالت کو واضح نہیں فرمانا تھا آپ نے فرمانا تھا اپنی حیثیت ذات کو لہذا آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب میں عبد المطلب کا پوتا اور عبداللہ کا بیٹا میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ نے فرمایا اپنی ذات کی حیثیت کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اقدس کا جو مقام ہے وہ فرمایا فرمایا کہ ان اللہ تعالی خلق الخلق جب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا مجھے اللہ نے اس مخلوق کے اس حصے میں رکھا جو بہترین حصہ تھا پھر اللہ نے ساری مخلوق کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا مجھے اس گروہ میں رکھا اس حصے میں رکھا جو کائنات کا بہترین حصہ تھا پھر اللہ نے انسانوں کے قبیلیں بنا دئیے فرمایا مجھے اس قبیلے میں رکھا فجعلنی فی خیرہم قبیلتن مجھے قبیلے کے اعتبار سے اس قبیلے میں رکھا جو کائنات کا بہترین قبیلہ تھا پھر فرمایا ثم جعلہم بیوتن پھر اللہ نے چھوٹے چھوٹے گھرانے بنا دئیے فجعلنی فی خیرہم بیتن مجھے اللہ نے اس گھرانے میں رکھا جو گھرانے کے اعتبار سے ساری کائنات کا بہترین گھرانہ تھا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَآَنَ خَيْرُهُمْ نَفْسًا وَآَنَ خَيْرُهُمْ بَيْتًا میں ذات کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل ہوں اللہ کے بعد اور میں گھرانے کے اعتبار سے بھی ساری کائنات سے افضل ہوں یوں ناظرینِ کرام بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجودِ اقدس آپ کا ورودِ مسعود آپ کی تشریف آوری یہ بھی بہت بڑا احسان ہے لیکن اصل احسان جس کو اللہ نے جتایا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیتِ رسالت ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب رسول بنا کے احسان کیا گیا تو گویا امتیوں کو اس طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق بنانا چاہتے ہو تو بطور امتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے ساتھ تعلق بناو آپ کی لائیوی ہدایت کے ساتھ تعلق بناو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کے ساتھ تعلق بنا لے گا وہ امتی ہوگا اور جو آپ کی لائیوی ہدایت کے ساتھ تعلق نہیں بناتا بھلے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اعتبار سے یہ اعلان کرتا پھرے کہ ہمارے نبی اقدس علیہ السلام سے زیادہ عظمت والی کوئی پرسنیلٹی دنیا کائنات میں کوئی نہیں آپ سے زیادہ عظیم کوئی نہیں آپ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں آپ سے زیادہ کوئی باخلاق کوئی نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جتنے مرضی اور صاف بیان کریں آپ کی صیرت پر کتابیں لکھیں جو مرضی کہتا رہے وہ امتی نہیں بنتا ناظرین اکرام اس وقت تک امتی نہیں بنتا جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کو تسلیم نہیں کر لیتا اس لیے کہ اصل مقصد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست ہے آپ کا رسالت ہے اور رسالت ہدایت ہے اور اگر کوئی امتی اس ہدایت کو تسلیم نہیں کرتا تو وہ امتی نہیں بن سکتا امت دعوت میں تو ہو سکتا ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے تو اس کے بعد پوری قیامت تک کے لیے جو تمام جہانوں میں جہاں کوئی بھی ہوگا سب کچھ ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آگے اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی ایک خاص نہ علاقے کی طرف مبوس کیا ہے نہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی خاص گروہ کی طرف یا خاص انسانوں کی طرف بلکہ ساری انسانیت کے لیے بلکہ یوں کہنا چاہیے قرآن تو کہتا ہے ساری انسانیت کے لیے پھر قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کی طرف یہ قرآن نازل کیا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے اڈرانے والا بن جائے اس کا مطلب ہے سارے جہانوں کے نبی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسانوں کے نہیں سارے جہانوں کے نبی ہیں اور ظاہرہ جہان کافروں کا بھی جہان ہے جانوروں کا بھی جہان ہے عورتوں کا بھی جہان ہے پرندوں کا جہان ہے پتھروں کا جہان ہے یہ سارے جہان آسمانوں کا زمین کا خوشکی کا سمندر کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت اس قدر ہماگیر ہے کہ آپ سارے جہانوں کے نبی ہیں سبحان اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے کہ آپ نے جہاں فرمایا فضلت وعالی الانبیاء بسطن مجھے چھے باتوں میں باقی سارے انبیاء کے اوپر فضیلت اتا کی گئی بہت ساری باتوں میں فضیلت اتا ہوئی لیکن اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چھے باتوں کا ذکر کیا ان میں سے ایک بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفمایا ارسلتو الی الخلق کا فہ سبحان اللہ ہر چیز گویا آپ یہ کہہ لیجئے کہ کوزے میں دریاء بند ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے تھے تو تھوڑے الفاظ میں بڑی کہانی بیان فرما دیتے تھے یہ الفاظ کی جامعیت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئی وہ کسی اور کو عطا نہیں ہوئی لہٰذا اتنی جامعیت اور اختصار کے ساتھ آپ نے فرمایا ایک فضیلت مجھے اللہ نے یہ دی ہے کہ ارسلتو الی الخلق کا افہ کہ مجھے ساری مخلوق کا نبی بنایا ہے مجھے ساری مخلوق پوری کی پوری اللہ الخلق کا افہ اب ظاہر ہے خلق کون ہے مخلوق کون ہے ایک اللہ کی ذات ہے اور اللہ کی ذات کے علاوہ ساری کائنات مخلوق ہیں اللہ اکبر یعنی مقرب سے مقرب فرشتہ بھی ہوگا تو وہ اللہ کی مخلوق ہے سارے فرشتوں کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں آپ سارے انسانیت کے بھی نبی ہیں آپ پتھروں کے بھی نبی ہیں آپ درختوں کے بھی نبی ہیں سمندری مخلوق کے بھی اور آسمان والوں کے بھی اور زمین والوں کے بھی اللہ کی ذات کو چھوڑ کر تمام جو انبیاء ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک گویا ان کے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں سبحان اللہ آپ کی رسالت اس قدر ہواگیر ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی نبی بھی قرآن میں یہ بات اللہ تعالی نے فرمائی یہ اہد قرآن پاک کے اندر موجود ہے ہم نے پڑھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے یہ عزاز عطا فرمایا کہ عالمِ ارواح میں اللہ تعالی نے کانفرنس مرقد کی سارے انبیاء جن کو نبی بنانا تھا ان کی ایک کانفرنس مرقد کی اور اس کانفرنس کے اندر اللہ تعالی نے انبیاء سے یہ اہد لیا کہ جب بھی تمہیں نبوت عطا ہو اور پھر بعد میں ایک میرے نبی آئے تو تم سب نے اس نبی کی پیروی کرنی ہے اور سب نے کہا کہ ہم اس کو قالو اقررنا کہ وہ سب نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں ایسے ہی کریں گے اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جو زمانی طور پر پہلے گزر گئے وہ گزر گئے اب کوئی پہلے لوگوں میں سے کوئی آ بھی جائے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں صحیح روایات ہیں کہ قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے اور وہ زمین پر آئیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اگرچہ وہ نبوت کے اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینئر ہیں لیکن وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے آئیں گے وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے وہ امتی بن کے آئیں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد آپ سمانی اعتبار سے اور کرونالوجیکل آرڈر کے اعتبار سے جس دن جب آپ کی بے صدقہ اعلان ہو گیا جو قرآن کہتا ہے نا جس دن یہ اعلان ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے وہ آخری اور وہ حتمی رسالت اتا فرما دی اور جو ہمہ گیر ہے جو دنیا اور آخرت میں یعنی ہر جگہ پہ پورے جہانوں کی آخرت کے جہان کے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں دنیا کے جہان کے بھی نبی ہیں جتنے جہان ہو سکتے ہیں جتنی مخلوقات ہو سکتے ہیں سب کے نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب جب یہ اعلان ہو گیا تو اس کے بعد جو بھی آئے گا چاہے وہ کوئی نبی ہو وہ آ جائے گا تو اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بننا پڑے گا اب ظاہر ہے پرانے نبی دوبارہ تو نہیں آ سکتے نبوت تو ختم ہو گئی اس لیے کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ اہل ایمان وہ ہیں جو آپ پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں گویا جو کچھ نازل ہونا تھا وہ نازل ہو گیا ایمان رکھنے کی چیز جو نازل ہونے تھی وہ ہو گئی آپ پر نازل ہو گی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور پہلے گویا اس کے بعد اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور یہ سمجھے کہ کوئی نبی آسکتا ہے تو وہ ایمان رکھنے کی چیز ہی نہیں ہے اس پر ایمان نہیں رکھا جا سکتا ایمان رکھنے کی چیز وہی ہے جس پر اللہ کے قرآن نے بتا دیا لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو میں نے ارز کیا کہ وہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ تشریف لائیں گے اور امتی کی احسیت سے آئیں گے اور اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی تورات کا ٹکڑا ملا آپ بیٹھے اس کو پڑھ رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا آپ نے پوچھا عمر ہے یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے ارز کیا تورات ہے تورات کا ایک ٹکڑا ہے ورق ہوگا یا تختی ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چیرہ سرخ ہو گیا فرمایا تم تورات پڑھ رہے ہو تو موسیٰ علیہ وسلم خود بھی اگر آ جائیں تو ان کو بھی میری اطاعت کرنی پڑے گی اور میرے امتی کی حیثیت سے نہ نہ پڑے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ زمانی اعتبار سے جو نبوت عطا کی ہے یہ ہماگیر جو نبوت عطا کی ہے ہماگیر رسالت عطا کی ہے یہ ساری کی ساری کائنات اس میں کفار بھی شامل ہیں منافقین بھی شامل ہیں پتھر درخت سب شامل ہیں یہ سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں لیکن اس حیثیت سے جو جتنے کفار ہیں وہ سارے کے سارے امتیں دعوت ہیں امتیں اجابت نہیں کیونکہ اللہ کریم نے انسانوں کو جو شعور دیا ہے وہ شعور دے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دعوت دی ہے ان کو کہ وہ اپنے شعور کو استعمال کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کی طرف لوٹ آئے لہذا دعوت کے اعتبار سے ساری امت ہے اور کفار بھی امت ہیں یہودی بھی امت ہیں عیسائی بھی امت ہیں ہر وہ یہودی اور ہر وہ عیسائی امت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد اس دنیا میں آیا ہے یا اس وقت موجود تھا لہذا یہ امت دعوت ہے اصل جو جن کو جنت ملے گی وہ امت اجابت ہے نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی یہ مسلم شیر کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد انبیادیہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبض قدرت میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے آپ نے فرمایا لا يسمعو بی من حادہ المؤمہ یہودیوں ولا نصرانیوں اس امت میں سے کوئی بھی شخص جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے آپ کی رسالت آپ کی بیست ہو گئی ہے جس کو پتا چل گیا اس کے کان میں بھنک پڑ گئی لا يسمعو بی من حادہ الامہ لا يسمعو بی احد من حادہ الامہ کوئی شخص ایک بھی جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی میری امت میں سے ہو یہودیوں ولا نصرانیوں چاہے وہ یہودی ہو چاہے وہ عیسائی ہو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت شروع ہو گئی اب ساری کی ساری امت ہے امت دعوت ہے کسی کے بھی کان میں بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو اس کی نجات نہیں ہوگی جب تک وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو مانتا پھرے آپ کو صادق اور امین مانے آپ کے عظمتوں کا قائل ہو آپ کو دنیا کائنات میں سب سے بڑا انسان مانے وہ سمجھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسانیں کامل ہیں آپ کے شرف کا قائل ہو آپ کی عظمت کا قائل ہو اور تاریخ میں آپ کو ایک سب سے زیادہ شاندار ہے شاندار شخصیت کے حیثیت سے جانے تو بھی وہ امتی نہیں بنتا امتی اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو جس کے کان میں یہ بات پڑ گئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اب اس کے پاس ایک ہی طریقہ ہے فرمایا پھر ثمہ یموتو پھر وہ مر جائے اور اس حال میں مرے اس پر وہ ایمان نہیں رکھتا جو میں لے کے آیا ہوں اللہ میری لائیوی ادایت پر وہ عمل نہیں کرتا میری لائیوی ہدایت جو ہے اس نے اس پر ایمان نہیں رکھتا اللہ اکبر اللہ اکبر لہذا ناظرین کرام امتی ہونا ضروری ہے امت دعوت امت اجاوت کے اعتبار سے اور جو امتی ہو گیا وہ جنتی ہو گیا یہ گارنٹی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ سبحان اللہ کتنا بڑا یہ اعلان ہے کتنی بڑی خوشخبری ہے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ سبحان اللہ میرا ہر امتی جنتی ہے لیکن ساتھ فرمایا اللہ من آبا صرف وہ جنت میں نہیں جائے گا جس نے خود انکار کر دیا کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گا اب خود جو انکار کیا وہ جنتی ہونے سے کیا یا امتی ہونے کی حیثیت سے کیا اللہ حافظ ایک ہی بات ہے امتی ہوگا تو جنتی ہوگا اور جنتی ہوگا تو امتی ہوگا لہٰذا انکار کیا تو دونوں باتوں سے کیا یہ کسی ایک بات سے کیا ایک ہی بات ہے صحابہ کرام کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ظاہر ہے ان کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ کیسے کوئی انکار بھلا کون کرتا ہے لہذا پوچھا وَمَنْ يَعْبَا یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ بھلا کون انکار کرتا ہے جنت میں جانے سے فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ سن لیجیے نشانی کیا ہے جو جنتی ہے جو میرا امتی ہے وہ ہے جس نے میری بات مان لی من اطاعنی اطاعات کا مطلب ہوتا ہے ناظرین کی نام تعمیل حکم اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پر چلنا اطاعات بھی نبی اکرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اطاعات بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو فرمایا من اطاعنی فدخل الجنہ جس نے میری بات مان لی میرا حکم مان لیا میری اطاعات کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس نے میری بات نہ مانی چاہے میری ذات کو مانتا ہو من حسانی جس نے میری بات نہیں مانی میری حکم کی خلاف عرضی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فقد ابا وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے انکار کر دیا اللہ اکبر ناظرین کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر فرمایا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے کو عام بلاوہ نہ سمجھو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آجائے یا آپ کا بلاوہ آجائے تو اس وقت بالکل الرٹ ہو کے بیٹھ جاؤ وہاں اب کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ خوب جانتا ہے تم میں سے جو آنکھ بچا کے ادھر ادھر کھسک جاتے ہیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان شاندار آپ کا فرمان جی شان سامنے آتا ہے اور لوگ جو ہیں وہ ترہ ترہ کے بہانے بنا کے گوئی جی چونکہ یہ بات ہے چنانچہ وہ بات ہے فلان یہ کہتا ہے فلان ویسے کہنے کو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتے ہیں بلاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور کھسک جانا ادھر ادھر یہ منافقین کا کام تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منافقین ایسا کیا کرتے تھے آ جاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر لیکن کہ جو آنکھ بچا کرے در کھسک جاتے ہیں اللہ ان کو خوب جانتا ہے پھر اللہ نے تنبیح فرمائی وہ لوگ ڈر جائیں بچ جائیں اس بات سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کرتے ہیں بچ جائیں اس بات سے کس سے کہ ان تصیبہم فتنہ یہ نہ ہو کہ ان کو کوئی فتنہ آ کے پکڑ لے اور یسیبہم عذاب علیم یا پھر ان کو کوئی دردناک عذاب آ کے پکڑ لے تو ناظرین اکرام فتنہ دنیا میں ہے عذاب علیم آخرت میں ہے اللہ اکبر اور وہ فتنہ کیا ہے فتنہ آزمائش بھی ہوتا ہے فتنہ مصیبت بھی ہوتی ہے اور فتنہ کوئی امتحان بھی ہوتا ہے ناظرین اکرام جب اللہ نے فرمایا کہ ان کو فتنہ پڑے گا تو فتنہ دنیا میں مفسرین اکرام نے لکھا ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا فتنہ ہے فتنہ یہ ہے کہ انسان ہدایت کی منزل نہ پاسکے اور گمراہی کو ہی ہدایت سمجھتا پھرے اللہ اکبر اس کو کبھی ہدایت نہیں ملتی اور وہ گمراہی کو ہی ہدایت سمجھتا رہتا ہے جس شخص نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی مخالفت کا وطیرہ اپنایا چاہے وہ کسی بھی بات سے وہ کھسک جاتا ہے بہرحال اپنی ٹیکنیکل اصولوں کو اپلائی کر کے اپنے افس اینڈ بٹس کو اپلائی کر کے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم نہیں کرتا کسی کو اپنے بڑے کی پڑی ہے کسی کو اپنے باپ کی فکر ہے کسی کو اپنے دادا کی فکر ہے کسی کو اپنے خاندانی رواج کی فکر ہے نہیں فکر ہم سے جو تقاضہ کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے آیت نمبر ایک سو چونسٹھ پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولَمْ مِنْ انفوسِهِمْ لوگوں کے اندر سے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبوس کر دیئے یہ ہے اللہ کا حسان اب وہ ہدایت کا پورا سامان لے کے آئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گمراہی تھی آپ تشریف لے آئے ہدایت آگئی اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت قیامت تک چلے گی اب کوئی شخص اگر ہدایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لیتا ہے تو جتنی مرضی غلطیاں سرزد ہو جائیں ناظرین اکرام فہم کی غلطیاں سمجھ بوجھ کی غلطیاں فقہ کی غلطیاں جتنی مرضی سرزد ہو جائیں اگر فہم لینا ہے ڈائریکٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے تو یہی وہ راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنی ہدایت کا مرکز و محمر بنا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو چھوڑ کر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی ذات کی حیثیت کسی اور کو دے دی کیونکہ متعاہ تو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ہدایت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے اور مدینے والے کی طرف کوئی شخص اگر رجوع کرتا ہے تو آپس میں فقی طور پر یتنے مرضی غلطی اختلافات ہو جائیں انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ اس سے معاف کر دے گا لیکن اگر کوئی شخص منبع رشد و ہدایت نبی اکنم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو سمجھتا ہے تو اس کے بعد یقیناً وہ گمرہ ہی میں ہے کبھی بھی وہ ہدایت کی طرف نہیں جا سکتا کیونکہ ہدایت تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی تعلیمات کا نام ہے ناظرین اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دور فتن کی جو مختلف نشانیاں بتائی ہیں اس میں سے ایک نشانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتائی ہے کہ قرب قیامت جو لوگ ہدایت کا کام کر رہے ہوں گے جو لوگ لوگوں کی رہنوائی کا کام کر رہے ہوں گے وہ میری لائیوی ہدایت پر کام نہیں کر رہے ہوں گے اللہ اکبر حضرت حضیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی وہ لمبی روایت بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ جس میں آپ شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے حضرت حضیفہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کرتا تھا مجھے ڈر بہت لگتا تھا شر سے اور میں نے پوچھا آپ آپ تشریف لائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے آپ سے پہلے ہم شر میں تھے آپ تشریف لائے اللہ نے خیر عطا فرمایا کیا اس کے بعد کوئی شر ہے آپ نے فرمایا ہاں ہے عرض کیا کیا اس کے بعد کوئی خیر ہے فرمایا ہاں ہے خیر تو ہے لیکن اس خیر کے اندر دھوکہ ہے کھوٹ ہے اس میں خرابی ہے حیران ہوگئے حضرت حضیفہ بھئی جب خیر ہے تو اس میں دھوکہ کیا ہے فراڈ کیا ہے کھوٹ کیا ہے ملاوٹ کیا ہے فرمایا کہ ملاوٹ اس میں یہ ہے یعنی پوچھا حضرت حضیفہ نے ما داخن ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دخن کیا ہے آپ نے فرمایا اس کا کھوٹ یہ ہے کہ آئمت یحدونہ بغیر حدیعی لوگ ہدایت دینے والے ہوں گے پیشوائیاں کر رہے ہوں گے اور ہدایت دینے والے رہنمائیاں کر رہے ہوں گے رہنمائی بہت ہوں گے لیکن وہ جس ہدایت کا دعویٰ کر رہے ہوں گے وہ میری لائیوی ہدایت نہیں ہوگی اللہ اکبر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائیوی ہدایت کو چھوڑ دیا آپ نظریات مانتے پھریں جس مرضی نظریہ کو مانیں جس مرضی کتاب کو مانیں جس مرضی شخصیت کو مانیں جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی ہدایت کو چھوڑ دیا اب وہ گمراہی ہی گمراہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اللہ اکبر حضرت حزیفر رضی اللہ تعالی نے پوچھا اب یہ خیر ہے دھوکے والا جہاں پہ ہدایت آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی ہدایت کو رہنمائی سمجھ کے اپنایا گیا ہوگا تو پھر شر کیسا ہوگا اس دور کا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا شر جب دوبارہ شر آئے گا تو وہ ایسا ہوگا کہ دعا تنیلہ بباب جہنم اب تو وہ لوگ جو دعوت کا کام کر رہے ہیں وہ دعی وہ لوگوں کو جہنم کے دروازوں کی طرف بلا رہے ہوں گے اللہ اکبر من اجابہم الیہا قدفوہ فیہا جو اس کی طرف ان کے دعوت پر لبیک کہیں گے وہ اس کو اس کے اندر پھینک دے گی اللہ اکبر تو ناظرین کرام اس گھنبیرتہ سے اس دھوکے کے دور سے بچنے کی کیا صورت ہے ایک ہی صورت ہے کہ ہم سب امتی بن جائیں اور امتی بننے کی نشانی یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں رہنمائی کا ذریعہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں لہذا ہدایت اور رہنمائی وہیں سے لینی ہے اور وہیں سے ہدایت اور رہنمائی لے کر تشریحات کا فقہ کا سمجھبوج کا اپلیکیشن کا انتباق کا جتنا مرضی فرق ہو اس سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑتا یہی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمائی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ تہتر فرقیں ہوں گے میری امت میں سارے جہنمی ہیں سوائے ایک کے ایک جنتی ہوگا صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نشانی بتا دیجئے فرمایا ما انا علیہ وآصحابی اس فرقہ ناجیہ کی اس کامیاب گروہ کی نشانی یہ ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں اور جس طریقے پر میرے صحابہ اکرام ہیں وہ لوگ اس طریقے کو اپناتے ہیں لہذا میں اور آپ ہم سب اگر اصول کے اعتبار سے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طریقے کو اپنا لیں تو انشاءاللہ یہ ہدایت اور رہنمائی کا راستہ ہے اور یہی امتی بننے کا راستہ ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سچا امتی بنائے آج کے پروریام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے ناظرین اکرام انشاءاللہ اگلے پروریام میں اسی مقام سے گفتگو کا آغاز کریں گے تب تک لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ